وَالِهِ الدَّيَّمِينَ التَّاهِرِينَ الْمَّاسُ مِنَ الْمَسْلِبِينَ وَلَعَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسَ بِهِ حُقُوبِهِ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَعْزَاءِ لَا قَيَانِ عَمِدِّينَ اَمَّا بَادُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدَ فُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَهُوَ اَزْبَقُوا الصَّدِقِينُ وَقَالُوا اللَّهَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرِّحِيمِ اَوَ الَّذِي بَاسَ فِي الْمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوَ لَيْهِ بَآیَاتِهِ وَيُمْزَكِّهِمْ وَيُؤَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِمْقَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَانِ مُبِينَ حضرات سامین آپ سے التماس کی جاتی ہے کہ ایک سورہ پاتحہ کی نلاوت فرما کر کوثر جہاں مرہومہ بلد سید محمد اختر مرہوم کی روح کے لئے انیسان سلام موسیقی محزز اور نہائیتی قابل جسرت و احترام سامین ابھی موجودہ اس مجلسِ رسالِ سلاب کے جس آئے مبارکہ کو حدیعہ سماد کرنے کی سہادت حاصل کی گئی وہ آپ حضرات کی بڑی معنوس جانی بہچانی اور زبانی یاد آئے تھے اسے کم سے کم روز جمعہ میں ضرور سننے اور تلاوت کرنے کے شرف لکھا ہے اور یہ آئے مبارکہ حضورِ سرورِ کائنات کی خدمات پر اعلانِ الٰہی جس کا اردو مفہوم یہ ہے کہ پروردگارِ عالم کہیے رہا ہے کہ بے شک ہم نے امیم میں کو رسول بنا کے بھیجا جو آئیتوں کی تلاوت کرتا ہے ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تم سب کے سب کھلی ہوئی کمراہی میں مبتلا صرف آپ کا پہلے اور مجلسِ حسین جو ہمارے لیے سرنامہ ہے جیدی جاکتی اس کی سبوک اس کا سبوک پر جائے یہ مقالہ بھگرہ کی سبوکیشن ہے بس کے آئے مبارکہ کا جوزمہ لیکن ایک کھڑے سے جو ہفت سب بھڑا ہوگا وہ بہت سکتا ہے جائے ہیں تو میں نے تو پڑھی تو کسی ہے کہ ہم ملکے جاتریہ بھرگے امامیاں یہ آشریہ آسنا آشری کو کہلاتے ہیں وہ پوری دنیا نے تعداد کے لحاظ سے کم ہونے کی وجہ سے بڑے بھائیوں کے سوالات اشکار یہ مسلسل ہم سے سوال یہ کیسے کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں یہ کہاں سے ہوا یہ نادر جائز ہے وہ کہاں سے ناجائز ہے یہ صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے یہ اچھا ہے یہ قرآن میں دکھائیے یہ حدیث میں دکھائیے ہم نے اس زمانے میں ترض بدلہ اور وہ بدلہ یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں تو ہم ماتم کرنے کی وجہ ان کو نہیں بتاتے میرا سوال ہوتا ہے آپ کیوں نہیں کرتے ہیں اب آپ جواب دیجئے اس لئے کہ زمانہ جو جیسے جیسے پہتا ہے نیوری ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے ابھی یہاں ریزننگ کا زمانہ ہے تو وہ ہمارے علماء میں بڑے خدمات کی ہیں اور وہ دندان شکن جواب دیا ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب کے لئے کوئی راستہ نہ رہا اور اقب نشیری میں وہ کوشیدہ ہو گئے لیکن ہم زندگی بھر کیا سوال ہی کا جواب دینے کے لئے مائدہ ہوئے ہیں اور تعداد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورپیگنڈا کے بل پر کسی ایک فرقے کو دبا دیں ہم محب اہل بیت ہیں اور ہمارا جو فرقہ ہے وہ ہے مومن قرآن نے ہمیں نام دیا یہ شیعہ نام دیا ہوا بھی ہمارا نہیں ہے دیکھیں چھپیس نام مسعودی نے لکھے ہیں کہ شیعہ حضرات کے ہیں چھپیس رافضی سبائی تو غالی کیا 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 نام دیتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ یہ سارے نام ہمارے اپنے رکھے نہیں ہیں بھائیوں نے دیا ہے یہ آپ کو سنکر بڑا لطف آئے گا کہ ولادت ہمارے یہاں ہوتی رہی نام ہمارے بڑے بھائی رکھتے ہیں یہ کہ یہ نام ہوتا وہ نام ہوتا وہ نام ہوتا سارے نام ہوتا یہ جو شیعہ ہم سے بابستہ ہو گیا کہ جب سن چھتیس میں واضح دیویزن ہو رہی تھی ایک طرف حق اور ایک طرف باطن کا راستہ تعمیر ہو رہا تھا ایک کی قیادت مولا مدقیان غالبِ علاقلِ غالب حضرتِ علی ابن عبید بالی علیہ السلام کے قیادت اور ایک لشکر کی قیادت تمنا ابو سفیان فیرون شام کر رہا تھا واضح اس وقت دیویزن ہو رہی تھی چونکہ نام کے اعتبار سے دونوں مسلمان تھے لہذا پہچانا کیسے جائے تو جو علی کے ساتھ تھے ان کو لفظ دیا گیا شیعہ نے علی شیعہ اکیلے اکیلے کوئی معنی نہیں رہتا شیعہ کے معنی پالو مرک کے ہیں پارٹک کے ہیں اس کے ساتھ تو چوز ہو ادھر جو لوگ تھے تو وہ وہ بھی شیعہ کہلائے انہوں نے ایک بڑی شخصیت تھی ان کے ہاں وہ اسمان کے نام سے انہوں نے توڑا تو وہ شیعہ نے اسمان حقیقتاً وہ شیعہ نے ماویہ کو مگر چونکہ ماویہ کو وہ اچھا پلیٹ فارم نہیں ملا اس لئے کہ یہ خاندان ہنڈاگردی میں زیادہ مشروع تھا تو ان کے نام پر ووٹ نہیں آتا لہذا وہ بڑی شخصیت تھی خلیفہ رہتے ہیں ان سے نام دھوڑا گیا شیعہ نے اسمان تو اس کو بازے ٹیسیجن ہوئی تو دو نام رکھے گئے شیعہ نے اسمان شیعہ نے علی بعد میں ان لوگوں کو شیعہ نے اسمان نام اچھا نہیں لگا تو انہوں نے واقعیتی سے اپنے فرقے کا نام چینک کر لیا لیکن ہم کو چونکہ علی سے چور دیا گیا تھا ہم اس سے واپستہ رہے ہیں اب اس کے بعد ہمارے فرقے میں ایک جو ڈرو بیک رہی ہمارے فرقے میں ایک تدار نہیں رہا ہمارے فرقے میں تخت و تاج نہیں رہے ہمارے فرقے میں وہ حکومت کی گھنگرج نہیں تھی تاریخ لکھنے والے حالات سے متاثر ہوتے ہیں ایک حیدر آباد کے شاعر ہیں انہوں نے بڑا اچھا شیعر کہا کہ جہاں میں کام حکومت کا کر گئی تاریخ جدھر تھی دولت دنیا ادھر گئی تاریخ تو تاریخ کا ایک اپنا میدان ہوتا ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں ہمارے پاس تاریخ نہیں اس کے بعد ہماری تاریخ کو دبایا کیسے گیا وہ دیکھیں ہم 92 years 92 سال پورے معاشرے میں مولا علی کے خلاف آپ ایسا پورپیگنڈا کہ ممبر سے روز جمع انہوں نے علی پر سب کرنا واجد پر آ رہا ہے یہ بہلا آسانی سے سننے والا جملہ نہیں ہے 93 سال یعنی تین نسلیں گزر جاتی ہیں اس میں یہاں وہاں نسلیں گزر جائیں علی ناش ناشی کے دور میں اس کے بعد علی علی سے کائنات جگ مگا جائے یہ موجزے سے کم نہیں ہے ہماری جتنی تاریخ کی اختدار حکومت ہونے کے بعد انہوں نے موڑا ہمارے اہمہ معصوم تھے متوجہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے آغاز ہے بیان وہ معصوم تھے سیاسی طور پر وہ کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے تھے جو خلاف شرع ہو اس کے مدد مقابل جو لوگ تھے وہ اوریجنلی طور پر حکومت کی لالچ میں آئے تھے حکومت کا مزاج ہوتا ہے کرسی رہے جاہے جیسے وہ جو ادھر قیادت کر رہے تھے ان کو جنت اور جہنم کا کوئی پروبلم نہیں تھا اس لیے کہ وہ جنت دنیا کو بنانا چاہتے تھے ان کو معلوم تھا کہ علی سے عدابت رکھ کے جنت نہیں ملے خوب اچھی طرح سے ان کو معلوم تھا زیادہ وہ دنیا میں لگتے ہیں فتو جہاں اب جو پرپیگنڈا ہوا اس میں ہمارے لئے ہزار پرپیگنڈے کو اس میں یہ زیادہ تر قید میں رہے ہیں تو کوئی سلاسل کی زندگی گزاری دیکھیں اب مجلس کو ایک دوسرے اسٹینجر داخل کر کے ایک تحبیق آپ تک پہنچاؤں گا کہ آپ کے اماموں نے کیا کیا ہم سے سوال ہے گھوکے رہے پیاسے رہے قید و بند کی زندگی گزاری کسی نے زہر دے دیا کسی نے تلوار سے زخمی کیا آپ کے امام شہید ہوتے ہیں بات ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے کارنامے کیا نئی نسل شوشل میڈیا سے متاثر بچہ اس کو یہ بات افیل ہوتی ہے کہ بھائی یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ایک سے لے کے گیارہ امام تک مطلبیت کی زندگی پر قدرے ہیں اور اس کے بات صحیح ہے تو ہوگا کہ آپ کا امامہ نے کیا کیا اس کے برعکس ہمارے قدرگوں نے پورا رومن امپائر لے لیا پورا ایرینین امپائر قبضے میں لے لیا یہ پورا پہنی سولہ جو جزیرہ نمائے عرب کہلاتا ہے اس پر اپنے اقتدار کا جھنڈا لہرا دیا لڑتے لڑتے اسپین تک آگئے بتائیے ان کے یہ کارنامے ہیں آپ کا امامہ نے کیا کیا روکے پیاسے توقع سلاسل کی زندگی اور قید میں ایک دن زہرِ دغا سے شہید کر دیا ہے بس اور کارنامے کیا ہیں یہ بات بچوں کو افیل ہوتی ہے اس لئے کہ وہ بچے جو ہمارے ہیں وہ تاریخ کی اس گہرائی میں اتر نہیں سکتے ابھی وہ شوشل ویڈیا کے زبانے میں ہر چیز اتنا شارف ہو گیا ہے کہ وہ ہر ریزلٹ کوئی چاہتے ہیں اور مجلس کا میار ہمارے لیے یہ نہیں رہا کہ ہم تحقیقی مقالعہ سنائیں اس لئے کہ ہم تحقیقی مقالعہ سنائیں گے مجمع چپ ہو جائے گا جب نعرے نہیں لگیں گے تب یہ بات تیہ ہوگی کہ مجلس چلی نہیں تو ہم نے قوم کو چلانے سے زیادہ فکر کیا کہ ذاکر ہی چلے ہم اس کے ذمہ دار ہیں اور کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے بچوں کو وہ باتیں آئیں نہیں کہ خطابت کی چاشلی میں ہم وہ بھی تاریخ ڈال دیتے جو کارنام ہے اہلِ بیت ہو یہ دو طوب باتیں کر رہا ہوں آپ سے مولانا اسماعیل دوبندی جو مبلغِ آزم کہہ جاتے تھے وہ ایک جگہ وہ ایک جگہ وہ کہے مناظرہ میں یا علی مدد دے تو وہ کہے علی کے مخالف علی کے محبت تو مناظرہ کر رہے ہیں تو کہ یا علی مدد کہنا کیا ہے انشاؤن وہاں پر ایک وہاوی آیا اس نے یوں کر کے ایک مکھی کو پکڑ لیا پکڑ کے اس کو دو حصوں بات پڑ کو نوچتے اور کہا اگر آپ کے علی اتنے پاورپل ہیں تو علی سے کہیے کہ اس مکھی کے پڑ کو چھوڑ دو اسماعیل دوبندی تو حصنا سے دیکھتے رہے دائیسی بات ہے کہ ان کے پاس علی میں جواب بھوگا ہوتا دیتے ہیں مگر وہ حیرت سے دیکھتے رہے کہ علی کے دعوت میں کامکہ خلقے خدا کو اس نے پھان دیا وہاں پر ایک پیڑاتا پتھان جو علی سے محبت رکھتا تھا اس نے اٹھایا گنڈا اور یہ علی کہہ کے اس محبی کے ہاتھ پا کھاک کے ماری ایک کٹ کی آواز آئی ہردی دو حصوں میں بڑ گئی انہیں کہا یہ کیا کہ آپ نے اللہ سے کہہ کے ہاتھ جڑواؤ ہم علی سے کہہ کے مکھی جڑواؤں دوڑوں کاما بھی ہو جائے دوڑوں کاما بھی ہو جائے تم نے مکھی بود تو اب یہ دو چک کا زمانہ اس نے ایسی کپتہ ہوا آپ کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے اور میں دس پندرہ منٹ پہچان لوں گا کہ اگر آپ وہ ذمہ داری میری ہے کہ اگر آپ کو یہ تحقیقی مقالعہ وہ لطف نہیں آئے گا لطف بھی آنا چاہیے اس لئے کہ خطابت ضمیر کو جگانے کا نام ہے جگے ہوئے کو سولانے کا نام نہیں ہے تو میں آپ کو سونے نہیں دوں گا میں پڑھ پڑھ کھلوں گا اندازہ لگ جائے گا کہ آپ کو کیا چاہتے ہیں ہم وہی کو شروع کریں اس لئے کہ بات یہ ہو کہ میرے سرکار نسلوں تک آئے جو مجلس میں آتا ہے وہ زہرہ کا مہمان ہوتا ہے ہم میزوان ہوتے ہیں میزوان کی غلطی پر میزوان کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے میہمان کی تعلیم نہیں کی جا سکتا ہے اس لئے کہ ہر آنے والا لائق عزت و احترام وہ مولا کا زادار ہے ایک اوچھی آواز میں صلوات پڑھ دیں ملک محمد و رالہ محمد سنے گا میرے بھائی دوچھو چاہ رہا ہوں جہاں کہ آواز پڑھیں آپ کے امام میں کیا کیا اب میں اس کا صریحی جواب آپ کو دوں گا مگر پہلے اولاً سوال غلط ہے سوال کرنے والے کی حیثیت بھی بتا دوں کہ اولاً یہ سوال غلط ہے آپ کو عوام کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے امام سے پوچھے کہ آپ نے کیا 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 اولاً یہ سوال کرتا ہے میرا محترم مجمع میرا ساتھ پہنچا میں کہاں لانا چاہ رہا ہوں دیکھیں آپ نے مجھے مجلس پڑھنے کے لئے بولایا مجلس ہے ذکرِ محمد اور آلِ محمد قرآن رسول حدیث صلوات درود ہم یہاں آکے پانی پت کی لڑائی پڑھنے لگے یہاں آکے شیر ساسوری کا حملہ پڑھنے لگے تو آپ کو اختیار ہے پوچھنے کا کہ آپ نے کیا پکھا اس لئے کہ آپ نے بولایا تھا آپ نے ممبر دیا یہ تقروری آپ کی تھی تو جو اے پوائنٹ کرتا ہے اس کو حق کے سوال ہے ہم نے پیسے خرش کر کے بولائے مجلس کے لئے پڑھ کیا رہے ہیں آپ یہ آپ کو سوال حق ہے کہ آپ پوچھیں کہ کیا پڑھا سی ایم ہونے کے بعد یوگی کو یہ رائز نہیں ہے ہم سے پوچھنے کا کہاں کیا پڑھا اس لئے کہ نہ ہمارے آنے میں نہ لانے میں نہ بولانے میں نہ ہمارے تیر میں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں آپ نے بولایا آپ نے موقع دیا آپ نے مقرر کیا آپ کی تقروری ہے تو آپ کو یہ اختیار ہے آپ میری بات سمجھیں آپ آپ کے اماموں نے کیا کیا یہ اختیار آپ کو نہیں ہے اگر امام آپ نے بنایا ہوتا تو آپ کو اختیار تھا پوچھنے کا اگر امام اللہ نے بنایا ہے تو اللہ پوچھے گا بندے کو رائد رہی ہے پوچھنے کا اگر آپ کو شوق ہے پوچھنے کا تو ان سے پوچھئے بند کمرے میں جن کی بائیت کی پہلا سوال غلط اب رہی بات یہ کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک سوال جوڑ دیا اس کے برعکس ہمارے بزرگوں نے فتوحات کیے ملکوں کو فتح کیا شہروں کو فتح کیا ایک ایک دن میں نونو شہر فتح ہوئے دوسرے دور خلافت اس سے انکار نہیں کر سکتے یہ تعلیم ہے ہم تعلیم کے تعلیم میں ہمارے فتوحات آپ نے کیے لیکن پلیس آپ کہ فتوحات آپ کو مبارک آپ کس کا کمبریہ تقابل فاتح سے کھڑا کیے معصوم سے نہیں بات نہیں پہنچا پایا آپ کے فاتحین ہیں ہم ان کی توہین نہیں کرتے مگر فاتح کا مقابلہ فاتح سے ہوگا یہ بارہ امام ہمارے معصوم تھے ان کا مقابلہ فاتحین سے نہیں ہوگا چونچہ اگر آپ کو اپنے بزرگ سے ملانے کا شوق ہے تو پھر تھیوی راج سے ملائیے سکندر آزم سے ملائیے سیر ساسوری سے ملائیے ہمیں کوئی اتراز نہ ہوگا یہ لکتالیخ کے فاتحین ہیں لیکن معصوم امام کو ان فاتح سے ملانا بڑی نائنصافی ہوگی ان کا مقابلہ اگر ہوگا تو آدم کے علم سے نو کے آزم سے موسیٰ کی حیبت سے عیسیٰ کے زہر سے محمد کے کمال سے الہی شان سے بھائی میں توجہ ہوں تو آپ کو توجہ ہوں جب وہ آپ تک پہنچھوں گے تو سوال یہ ہے کہ وہ فاتحین سے ان معصوم آپ کیا امام نے کیا کیا بھائی صاحب توجہ دیجئے گا جو میں نے سورہ جمعہ لیا موضوع میں سورہ جمعہ بیش کیا آپ کی خطبت میں وہ سنانا چاہتا ہے جو تقرر کرتا ہے جو ایپوائنٹ کرتا ہے ورک چارٹ وہ دیتا ہے بہت بڑی کمپنی ریلائنس ہے اس نے پروڈیکشن مینیجر ہائر کیے تو مال کے منوفیکش کا چارٹ ریلائنس کا ڈاریکٹر دے گا یا لگناؤں کا انٹیون کا سکلیٹ جی سچا ہے جو بھائی کمپنی ملکی یہ پروڈیکشن انہوں نے ہائر وہ ورک چارٹ وہ دیں گے دیکھیں سارے نو بجے آ جائیے گا سارے پانچ میں شٹی ہوتی ہے بیچ میں لنچ بھی ایک آدھا گھنٹا ہوتا ہے آپ کا یہ کام ہے آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے آپ یہ آفیس ہے یہ آپ کا ٹیبول ہے تو اچھا لگے گا انہوں نے مقرر کیا ہے تقروری کی ہے انہوں نے پوائنٹ کیا ہے ورک چارٹ دے گئے یہ ہمارے بارہ کے بارہ امام کے لئے آنکھیں کھول کے زمانہ سن لے یہ عوام کے بنائے ہوئے نہیں ہیں اللہ نے انہیں امام بنا کے بھیجا ہے تو اللہ سے پوچھئے کہ ورک چارٹ کیا دیا ان سے امام کو اللہ نے کام کیا دیا توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی اللہ نے اپنے امام کو جو ہمارے امام کو کام کیا دیا بنایا اللہ نے تو ورک چارٹ وہ دے گا نا اللہ کے ورک چارٹ کا نام ہے قرآن دیکھئے نبی امام جو ہوتا ہے نا وہ رسول کا سکسیسر ہوتا ہے نبوت کے کام کو کنٹینیو کرنا یہ امامت کی ذمہ داری ہے اللہ نے کہا ہم نے امام بنایا ہے کام ہم دیں گے کام کیا ہے کارسالت والے یتلو علیہم آیاتہی ویوزکیہ ویوزکیہ امام کا کام کیا ہے آیتوں کی تلاوت کرنا نفسوں کو پاک کرنا کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا اب زمانے میں ہمت ہے تو ہمارے آئمہ کی ہسٹری پڑے انہوں نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی کے نہیں انہوں نے آیتوں کی تلاوت کی کے نہیں انہوں نے نفسوں کو پاک کیا کے نہیں سب سے متوجہ ہے آپ یہ ریگولر جو مجلس ہوتی ہے جو ہماری سماعت جس سے عادی ہے سب سے الگ ان حراف تو نہیں کہہ سکتا مگر زرہ الگ بگر میں نے لی ہے اس لیے کہ وہ حالکہ وہ ریگولر مجلس بھی مجھے پڑھنا آتی ہے آپ مطمئن رہے گے وہ سب مجھے معلوم ہے لیکن بعد یہاں یہ دیکھیں آپ ہمارے آئیمہ کا کام یہ ہے آیتوں کی تلاوت کرنا نفسوں کو پاک کرنا کتاب اور حدمت کی تعلیم دینا اور آیتوں کی تلاوت تو ایسے کی کہ بڑے بڑے قاری مر جائے تلاوت کا سنیخہ نجان پائیں سوائے ان کے سرو تن میں جدائی کے بعد تلاوت کرنے کا انوخہ فن ہمارے آئیمہ کو معلوم ہے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہے نفسوں کو پاک کرنا نفسوں کو پاک کرنے کا جو سلیخہ دیکھا ہے وہ لانا لٹانا کلیجہ چیرنا زمزم سے پانی لانا کالا نکالنا اتنا پروسس ہے لیکن ہمارے آئیمہ کا تذکیہ نفس یہ ہے کہ عثمانیت کے کلیجے سے زہر قین کو نکال کے دو باتیں کی کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی حسین چلے ایک مقام ہے منزل زبالہ وہاں حضرت علی اکبر سے کہا کہ بیٹا وہ زہر قین کے خیمہ جو دور ہے اچھا زہر قین حر سے بھی زیادہ شدید دشمن اہل بیت آپ کا شمار شیعان عثمان میں ہوتا تھا حر میں اور زہر میں ایک فرق ہے حر نے راستہ ضرور روکا تھا مگر نماز حسین کے پیچھے پڑی تھا لیکن زہر علق خیمہ لگاتے تھے علق نماز پڑھتے تھے کتنا شدید تھے آپ لیکن امام حسین نے جب بلایا پوچھتے خیمہ پڑھ لے گئے کچھ باتیں کی کیا باتیں کی وہ تاریخ نہیں نہیں سنی اب جو پڑھتے تھے زہر بدل گئے یعنی کہاں سے نکالا کہاں پہنچا دیا یہ تذکیہ نفس کا عالی شان نمونہ ہے پھر حسین نے کہا تم ایسا نہ کہنا کہ خالی ہمارا یہ کام مسلمانوں پر ہوتا ہے چند قدم آگے پڑھے تو عیسائیت کے کلیجے سے وہب کو نکال کے اس کے نفس کو اس میار پر پہنچایا کہ وہب کو علیہ السلام بنا دیا بھائی تتوجہیں سنیے گا پھر حسین نے کہا کہ ہمارے تذکیہ نفس کا دائرہ محدود نہ ہے یہ نہ سمجھنا کہ ہم یہودی عیسائی مسلمانوں پر اثر کرتے ہیں دشمن پر اثر کرنا ہمارا کام نہیں ہے تو کہ آنے دو جب دشمن کا لشکر کلائے نقص پر ہوگا تو صبح آشور خور کو یزیدی دلدل سے نکال کے تذکیہ نفس کا نمونہ صبح قیامت تک کے لئے رکھ دو اور کتاب اور حکمت اب وہ حکمت تو وہ اشرے کا سبجیکٹ ہے اگر جہاں دے گا اب میں آپ سنوں گا کہ ہمارے ایمان کتاب اور حکمت ہے دیکھیں آج بھی دو منٹ آپ مجھے دیں گے میں آج بھی نوجوان بھائیوں کی تعداد تابین دیاز ہے ایسا دو باتیں ضرور کہوں گا کہ آج کے دور میں ذرا حکمت سے کام لیں اس لئے کہ یہ دور حکمت سے بھڑا ہوا ہے اس میں جذباتیت مقصد کو کامیاب نہیں ہونے دیتی حکمت ٹارگٹ تک پہنچا دیتی میں لفظوں کو پھر دھو رہا ہوں حکمت سے آپ حدف تک پہنچائیں گے جذباتیت شاید یہی دفن کر دے آپ کو جو یہ ہماری ملت میں ایک کوہرام مچاوا ہے جس کو جو جی چاہ رہا ہے بول رہا ہے شیعت اتنا بے لگام شہے کا نام نہیں ہے اس کا وارث پردہ غیب میں ابھی زندہ ہے اور زندہ ہی نہیں ہے خالی ہاتھ نہیں ہے سلوات پردہ محمد اور آلے محمد کوئی قرآن مجید کی آیت کم مطلب غلط بیان کر رہے ہیں کوئی ایک ذات کی طرح سے مور رہے ہیں کوئی حضرت مختار کو زیرو ثابت کر کے پیش کر رہے ہیں پراہ ہوں گیا ہے غمانے کو پتا نہیں یہ دشمنی کی سرخ میں آگئی وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اگر یہی رفتار رہی تو آنے والے دس سال میں ہمارے نوجوان کنفیوزن کا مرکم بن جائے لہذا نوجوانوں سے گزارش ہے کہ یہ انٹرنیٹ فیس بک بیک سپ اس پر اگر آپ ہیں تو ذرا فور ورڈ کرنے میں جلدی نہ کیجئے اگر کوئی ریلیجیس میٹر ہو تو اس کو ذرا ایکسپرٹ آلیم دین سے کنفرم کرائیے اس لیے کہ زیادہ تر فیک نیوز رہتی ہے بات اپنی کہی سیستانی صاحب کی تصویر لگا دی فتوہ پڑا کے بتا دی اب وہ جو بچارے ہیں وہ سیدھے سادھے لوگ انہوں نے واتسپ کو آئے تلہ سمجھ لیا ہے انہوں نے فیس بک کو تفتل اوام سمجھ لیا ہے انہوں نے کہا نہیں فیس بک پا ہے اور آپ کو بات یہاں تک پڑ گئی ہے کہ ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی مجلس میں کسی نے مجلس کے بعد پوچھا یہ جو آپ نے پڑھا یہ اس کے لئے کوئی کتاب آپ کے پاس ہو تو بتا دیجئے تو انہوں نے کہا ہم نے واتسپ پڑھا ہے تو بات یہاں پر بھد اُلہت جائے گی اس لئے ہمارے جو مسئلہ ہے اللہ رسول اہلِ بید اور علماء کے ذریعے دین آیا ہے وہی کو آپ جاری اور ساری رکھئے اس کے علاوہ زیادہ پکراتیت دلدل میں فسا دے گی اور ہم نکلنا پہیں ہر آدمی وہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں سب کچھ بن جائے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے یہ کریکٹر کا ہر ٹائلنٹ کلائمکس پہ ہو یہ آدمی کے بس میں نہیں ہے یہ معصوم کا کریکٹر ہوتا ہے کہ جس کام میں آئے گا کلائمکس پہ ہوگا بندے کا نہیں ہے تو آپ کے آئیمہ نے کیا کیا ہم نے آپ کو بتائے ہمارے آئیمہ کی یہ کام اب سنیئے ہمارے آئیمہ کے کام کیا ہے ہمارے آئیمہ کہنا کتابہ والحکمہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم کرنا یہ آئے ہیں حفاظت دین کے واسطے حفاظت ایمان کے واسطے حفاظت رسالت کے واسطے آپ آئے تھے اقتدار کے لیے اور علی نے اپنی حکمت سے بھائی توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں آزرات ہیں آواز پہنچ رہی ہے سمات کی جگہ علی نے اپنی حکمت سے جس وقت دنیا تخت خلافت کے بندرباٹ میں مصروف تھی علی نے صبح قیامت تک حفاظت قرآن کا چیپٹر ہاں اپنے اٹھا لی سنیے گا میرے بھائی توجہ چاہ رہا ہوں وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا سو یہ یہاں سے توجہ چاہ رہا ہوں وہ آپ کو جملہ یاد ہوگا کہ مولا علی نے کہا دوش پر رہدہ نہیں رکھوں گا جب تک جمعے قرآن میں کڑ پتہ نہیں یہ جملہ کہاں سے آگیا مولا علی نے کہا دوش پر رہدہ نہیں رکھوں گا جب تک میں قرآن تحریر نہ کروں اس لیے کہ دوش پر رہدہ نہیں رکھوں گا مطلب وہ خصوصی لباس جو گھر سے باہر نکلنے کے ہوتے ہیں یہ بات ہوتا ہے پھر پیگنڈا کیا ہوا کہ علی نا طاقتی کا شکار ہو گئے کنزور ہو گئے در گئے لشکر سے در گئے وہ خلافت کے جو بڑے بڑے بھیر بھار لشکر تھے اس سے ڈر گئے وہ خلیفہ اس میں بیٹھے ہیں ممبر پر کہ جو علی کے نام سے اگر خواب میں آ جائیں تو نیند وڑ جاتی تھی علی ان سے ڈرتے اللہ علی ان سے ڈرتے بھئی وہ ہجرت میں ابو سفیان سارے تین سو لوگوں کو لے کے آگے علی کے گھر کھیرے میں کہ انہی کے وجہ سے ہم گلجے ہیں ورنہ رسول ہمارے نکلتے نہیں ہمارے ہاتھ سے یہ بستر بسو کے انہوں نے دھوکہ دیا لہذا ہم علی کو قتل کر دیں تو علی نے ان میں سے کہا کہ ایک آدمی تم میں سے ایک آدمی ادھر لڑائی ہوگی لیکن ایک آدمی ادھر آگے ادھر آگے مولا علی نے اس کو چھک کے کہا کہ یہ جو تمہارا بورا شیر بپڑ رہا ہے اس کو جا کے ایک پیغام خالی دے دو کہ جو روزانہ میرے ہاتھ پکڑ لیتا تھا آج وہ مدینہ مکہ میں نہیں ہیں اور جو کہیں وہ آ کے ہم کو بتا دے وہ آیا اور آنگا کہہ لیا کہا کس لیے علی نے بلائی تھا کہ علی نے کہا تو جو روزانہ ہاتھ پکڑ لیتا تھا وہ آج مکہ میں ہے نہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا چلو چلو واپس چلو چلو دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا ایک منٹ میں جن کے ابوچت علی کے فقط ایک ڈائلک سے میدان چھوڑ دیں علی بھلا ڈرنے والی جاب سنیے علی قرآن تحریر کر رہے تھے نوجوان بھائی سنیے آپ بچے تم سنو بیٹا کیا ہے کہ فوٹو ایشٹیٹ کا زمانہ نہیں ہے پریس نہیں ہے پریس ریلیز ہونے کے دو سو پچیس برس کے بعد قرآن چھپا ہے وہ بھی ترکی کا خلیفہ تھا جس نے مولویوں کے فتوے کو چھوڑتے ہوئے مولوی نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ پریس میں قرآن گیا تو حرام ہے دو سو پرف کے بعد تو اب پریس کا زمانہ نہیں ہے علی نے قرآن کی کتنی کامیان لکھی ہوں گی ذرا اندازہ کیجئے آپ دو تیر چار کلم کاغذ کمالیو ہے علی نے خاموشی سے گھر کے اندر بیٹھ کر اکیس کامیان ٹوئنٹی ون کامیان قرآن دکھتا ہے قرآن جمع تھا سنیے گا میرے بھائی قرآن جمع تھا علی نے تحریر کیا ہے اس لئے یہ جو لوگ یہ بنیومیہ نے کھیل کھیلے ہیں کہ قرآن فلا فلا بزرگوں نے جمع کیا یہ سب جھوٹی تاریخ ہے کہ زید بیرے ثابت نے وہ تاریخ یہ لکھا جھوٹی کہ یہ ماما ایک لڑائی جب اکھر کے دور میں اور وہاں یہ پاک دے گئے تو انہوں نے کہا قرآن ہمارے پاس ہونا چاہیے تو انہوں نے زید بیرے ثابت نام ایک صحابی ہے جو ہمارے لئے معتبر نہیں اس لئے کہ وہ آگ اور لکڑیاں لے جو در سید پر گئے تھے لوگ انہوں میں ایک نام زہد بھی نے ثابت کبھی ہے تو ہمارے لئے تو کہیں سے وہ قابل قبول نہیں ہے وہ انہوں نے قرآن جمع کیا مسجد کی سیری پر بیٹھ گئے اسے تاریخ نے کھیل کھیلے میں آپ سے قرآن کتابی شکل میں نہ ہوتا تو دو موقع ایسے تھے ایک موقع پر امت رسول سے پوچھ دی کہ وہ کتاب کہاں ہے ایک موقع پر رسول امت سے پوچھ دے کہ کتاب کہاں ہے ابن حجر مکی سے لے کر اسلم جائے راج پوری تک سب نے لکھا کہ رسول اللہ بعد میں یہ بحث چلا کہ کتاب اللہ ہے ویت رتی نہیں کہا تھا سنتی کہا تھا کتاب اللہ ہے تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے بھائی سر توجہ دیجئے میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جانا ہوں کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب تو اگر قرآن کتابی شکل میں نہیں ہوتا تو مجمع پوچھتا کہ یا رسول اللہ وہ کتاب ہے کہا جو چھوڑ رہے ہیں بھائی سر مجمع کو رائد سب پوچھ لے کتاب چھوڑے جا رہا ہو تو کتاب دکھائیے کتاب کہا مجمع کا نہ پوچھ نہ کہ کارنام علی کا علم مجمع کو بھی تھا ایک موقع وہ تھا کہ امت رسول سے پوچھتی اور ایک موقع تبایہ جب رسول امت سے پوچھتے وہ آخری وقت جب رسول اللہ بستر علالت پہن اور کچھ وی آئی پی مسلمان سو کالڈ وہ آگئے اور رسول اللہ نے کہا جلدی کرو کاغاز قلم لاؤ تاکہ میں لکھ دوں تو وہاں پر ایک پرجوش مسلمان وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا لیں آپ کو بخار ہے آپ زحمت نہ کیجئے پریشانی ہو جائے گی تو رسول نے کہا دین کیسے سمجھو گے اس لئے کہ صبح قیامت تک گمراہی سے بچانے کا نسخہ لکھنا چاہ رہا ہوں دین نہیں سمجھ پاؤ ہو گے انہوں نے کہا نیاب مت لکھ ہم دین سمجھ لیں کیسے تو انہوں نے بھی ایک جملہ کہا حضب نہ کتاب اللہ ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے تو اگر قرآن کتابی شکل میں نہ ہوتا تو رسول پوچھ لیں کہ وہ کتاب ہے کہاں جو تیرے لئے کافی ہے بھائی بھائی زلطہ نے وجہ تو دیا وہ کتاب ہے کہاں تو نہ رسول نے پوچھا نہ امت نے پوچھا یہ کھیل حکومت نے کھیلے ہیں اور اس کے بعد جو پہلے دور میں قرآن جمع ہوا اس کو نا کافی کر کے چکے معاملہ بنیو یا کہ تھا ان کو ہائی لائٹ کرنا تھا تو اب اس قرآن کو بیاز عثمانی بنانے کے لئے اور نے کہا قرآن میں کچھ غلطیاں رہ گئی ہیں جہاں واو نہیں ہو وہاں واو ہو گیا اور جہاں یہ نہ ہو وہاں ہو گیا تو قرآن پھر سے جمع ہوگا تو اب کمیشن بنے گا باقائد بھی سے ٹھیک یہ کمیشن بنا سن 31 ہجری میں زید بن ثابت زندہ تھے ان کو اس کمیشن کا چیف بنایا گیا سعید ابن آس بن امیہ ہے اس کو اس کا ممبر بنایا گیا عبداللہ بن الحارس یہ ابو جہل کا بھدیجہ ہے ان دینوں کی تاریخی حصے سمجھ لیجئے زید بن سابت جنگ بطر سے ڈھائی سال پہلے پیدا ہو سعید کا باپ جنگ بطر میں مارا گیا آس یہ باپ کے مرنے یعنی جنگ بطر کے بعد دھائی مہینے کے بعد پیدا ہوا توجہ فرمانا عبداللہ بن الحارس عبداللہ بن الحارس یہ جنگ احد کے وقت پیدا ہوا اب یہ ایج میں نے اس لیے بتائی ہے کہ قرآن کا میجر پورشن مکہ میں نازل ہوا 87 سورہ 87 سورہ مکہ میں نازل ہوا 27 سورہ مدینہ میں نازل ہوا تو جو کمیشن قرآن جمع کرنے کے چیف ہیں وہ مدینہ میں دھائی برس کے تھے اور 87 سورہ مکہ میں نازل ہو چکے یہ ماں کی آغوش میں دودھ نوش فرما رہے تھے آس پیدا ہی نہیں ہوا تھا سعید ابن آس پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور عبداللہ بن الحارس کا کوئی وجود نہ تھا آپ بتائیے یہ قرآن جمع کریں گے جن کا کوئی باستہ قرآن سے نہ ہو بات عقل میں آتی اچھا پھر قرآن خود اپنے لئے کہہ رہا ہے کہ ہم کو غیر ہاتھی نہیں لگا سکتا ارشاد ہو رہا انہ نہنو نزل نذکر و ہم ہی اس کے نگہبان ہیں تو اللہ ہی نے نازل کیا اور اللہ ہی محافظ ہے تو نزول کا اسٹائل جان لیجئے حفاظت کی کلائی کھل جائے گی نزول میں لانے والے جبریل لینے والے رسول تو جب نزول میں غیر معصوم کا انوالمنٹ نہیں ہے تو حفاظت میں غیر معصوم ہم ہی نے محافظ ہم ہی نے کی کہاں پھر ان کو قرآن سے کیا مطلب کی دیکھیں میں مناظر تبرع کا ذاکر نہیں بات یہ ہے کہ خلافت نے یہ سوچا کہ اگر قرآن اوریجنل صورت میں عوام تک پہنچ گیا تو اہل بیت کی حقانیت چھپا نہ پائیں لہذا انہوں نے پوری طاقت جھوک دی حدیث کی حفاظت میں قرآن کو پیچھے کر دیا پڑھے لکھی حضرات ہیں مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ حدیث کی حفاظت کرے اس لئے کہ حدیث کردار ہے مصطفیٰ کو قرآن کہہ رہا تمہارے لئے محمد کی زندگی نمون عمل ہے تو محمد کو جتنا جلدی سے جلدی ہو کیمرہ تو تھا نہیں ویڈیو گرافی تو نہیں رہی تھی تو وہ ویڈیو گرافی وہی اصحاب تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا تو وہ صحابہ بڑے امپورٹن تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا حضور تو سنا وہ ہم کو جو دیں گے وہ ہمارے لئے اصاصہ بن جائے گا تو صحابہ اس لحاظ سے تو بہت موتبر ہیں کہ انہوں نے ہمیں رسول کے کردار دیا ان میں جو سب سے موتبر رہے ہیں وہ صدیق کہلاتے ہیں اب صدیق سے بڑا موتبر کہا سے لاؤں پوری سہائے ستہ پر جائیے نو حدیث سے زیادہ کے راوی نہیں ہے تو جس کمیٹی کا صدیق سیرت رسالت میں نو نمبر پر آکے رک گیا ہو تو دین کہا سے بھی لگا اور یہ پوری باتی لگ گئی قرآن پر اچھا قرآن چلا کہ کہ رہا ہے مسلمان اس سے ایکزیمٹڈ ہیں قرآن پر آپ سوچئے مت قرآن کی گارنٹی ہم نے لے لی ہے ہمیں نے ذکر نازل کیا ہمیں محافظ ہیں قرآن بار بار کہ رہا ہے ہمیں آپ کے حفاظت کی ضرورت نہیں ہم خود کافی ہے تو جس میں ضرورت نہیں تھی اس میں ٹانگ لگا دیا ہم قرآن بچا رہے ہیں جمع قرآن جمع قرآن قرآن قلع کب کھلتی سنیے میں تحقیقی مقالب کر رہا ہوں انٹرنیٹ بھی دنیا ہے آپ ملا لی جائے اس کے بعد کاتبی نے وہی اس میں ایک نام فیرون شام کا بھی لکھا کہ وہ بھی تھے وہی کی کتابت ہو رہی تھی تو چالیس کاتبی نے وہی میں ایک نام معای اس کا مطلب کہیں سے وہی کا نزول ہو رہا تھا چالیس لوگ لکھ رہے تھے تو یہ لوگ بھی لکھ رہے ہوں زمانہ آتا گیا چلا گیا پڑھتے پڑھتے آپ کے اماموں نے کیا کیا ذہن میں رکھئے بات آتے 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 سن دو ہزار چھے یہ اس صدی کی بات دوسق کی سن دو ہزار چھے تین جون سن دو ہزار چھے سے لے کر انیس نومبر دو ہزار چھے تک برطانیہ لندن میں اس کے میوزیم کے کمپس میں تین مذاہب عالم کے دینی کتابوں کا کی دین و کتابوں کے نسخے کی نمائش لگی تین میجر پورشن جو اس عالم میں مذاہب عالم کی ہیں وہ ایک یہودی عیسائی مسلم توریت انجیل زبور اس پرویگرام کا نام رکھا گیا تھا سیکریٹ اس وقت ٹونی بیلیئر صاحب برطانیہ جو وزیر آزم ہوتے تھے انہوں نے ریبن کار کے اس کی اتتا کی تھی اس کی پوری ڈیٹیلز وہ کتاب چھپی دا سیکریٹ اس میں پورے ڈیٹیلز مسلمان اپنے قرآن کی افادیت پر بولنا آئی سکولر عیسائی انجیل پر بولنا یہودی توریت پر بولنا ان میں ایک بیچارہ مسلمان کم پڑھا لکھا مولوی تھا اس نے مسلمانوں کے لئے مصیبت کھڑی کر دی اس نے اپنی تقریر میں ڈائریک ڈائریک انجیل کو جھوٹی کتاب کہہ دی یہ بات غلط دیکھیں انجیل میں کچھ لوگوں نے ہیر پھیر کیے ہیں یہ مان سکتا ہو لیکن لفظ انجیل کے ساتھ آپ جھوٹ استعمال نہیں کر سکتے کتاب آسمانی وہ ادھر بندے کا کام اس سے انجیل کو بتان کیا سکتا ہوا یہ کم پڑھے لکھے میں نے اس لئے کہا ایک بات سن کے اڑھ ہیلوں کی پہچان اور سب سے وہی پوچھیں گے ہر میٹنگ میں شادی بیعہ ولیمہ میں بھی آپ کو یہ معلوم ہے ہم کو معلوم ہے سوال کو اٹھان بتا رہا ہے کہ ان کو یہی دو سوال معلوم ہم لوگ دنیا دیکھ لے آدمی سمجھ جاتے وہ انہوں نے کیا دیکھا کہ قرآن میں ہے کہ فیرون دریہ میں مرے گا انجیل میں ہے کہ فیرون محل میں مرے گا جب امریکہ نے فیرون کے لاش کی پوسٹ مائٹم کی تو اس میں نمک کے اجزاء نکلے سالٹر تو یہ تیع ہو گیا کہ وہ بہلے احمر میں ڈوب کے مرا گئے وہ مولوی نے بیعث کر لیا عیسائی مولانا سے کہ تمہارا انجیل اس لیے جھوٹا ہے کہ وہ کہ محل میں مریں گے ہمارا قرآن اس لیے سچا ہے کہ کہ یہ نمک بتا رہا ہے کہ قرآن سچا ہے یہ دھگا کھا اس لیے کہ وہ سامنے والا جو عیسائی کا علم تھا وہ پڑھا لکھا تھا اس نے سوال کیا اچھا آپ کا قرآن اتنا سچا ہے تب تو قرآن کی ہر سچائی پر آپ کو نالل ہوگا وہ کہاں ہوگا تو اس نے کھڑے ہوگے قرآن کا نسخہ اٹھایا ایسے میں تب متوجہ نہیں اور کہا کہ اس بس میں آئے ہوئے تمام لوگوں کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن غلط ہے صحیح ہونے کا پروف دے مولا پروف دی قرآن صحیح ہے اب وہ آیت حلق سے علف کو آئین کا مخرج سے ادا کر گئے ثابت نہیں کرنا دلیل دینا وہ کہہ رہا یہ قرآن ہی غلط اب پھنس گئی گاڑی کسی بھی ڈوکومنٹ کی کاپی کے مستند ہونے کے لیے اس کی ماسٹر کاپی دلیل ہوتی آپ کے لڑکے نے انجینئرنگ میں داخلے کے لیے اپنا مارک شید داخل کیا اور وہ اٹیسٹیڈ کرانا بھول گیا ستیابن اس کا نہیں ہوا تھا کالیج میں اس کو کول ہو گئی کہ آپ آئیے آپ کا سب چیز تو ٹھیک ہے لیکن یہ اس کی سند آپ چاہیے یہ مارش جو آپ اتنا نمبر لائے ہیں اس لئے اس پر کسی گشتیٹ افسر سے اٹیسٹیٹ آپ نے نہیں کر آیا تو کر دیجئے سب آپ کر دیجئے ہم نہیں کر سکتے اس کی ماسٹر کانپی اوریجنل لائیے ہم دیکھیں ماسٹر لے کے گئے اوریجنل انہوں نے ملا رہی ہے نمبر سے نمبر مہر لگا دیا کہ لے جائے صحیح ہے تو ہر کانپی اپنے سند کے لیے ماسٹر کانپی چاہتی کہ آپ پڑھ رہا ہوں میرے بھائی سرح توجہ دیجئے اب اس عیسائی آلیب نے کہا اگر یہ قرآن سچا ہے تو اس کی ماسٹر کانپی لائی اوریجنل اب تو بڑی پریشانی ہو گئی حضرت عیسیٰ سے تین سو برس پہلے کے دستاویز دریافت ہو گئے اس کی کارویلنگ بھی ہو گئی جس پہلے لکھے ملک میں بحیث ہو رہی ہے وہاں جھٹکہ بھی نہیں دے سکتے حرام حلال تو بک حرام 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 تو نہیں چلے وہاں اوریجنگ والے لوگ ہیں اوریجنل کوپی لائی اب اوریجنل کوپی کہاں سے لائی تو زہید ابھی نے ثابت جمع کیا تھا اس کی ایک پرچی تو ہوتی دے دے سعید ابن آس یہ جو کاتبین مامیہ کا بھی نام ہے تو کچھ تو لکھا ہوگا کتابت کی ہوتی ہم پورا نہ دیں گے دس پیج نہیں ہو سکا ایک پیج لیجئے مسلمان شرمندگی کے سمندر میں ڈوبتا رہا سن دو ہزار چھے صدی کی بات کر رہا ہوں یہاں تک کے بات آئی کہ اب ایک ہفتے کے اندر لکھ دینا ہوگا کہ یہ قرآن کے سچائی ہونے کے ڈوکومنٹس ہمارے پاس نہیں اور جتنے مولوی آئے ہیں گیس سب لکھیں اب بتائیے قرآن کی صداقت کہاں جاتی اور انٹرنیشنل پہمانے پر مسلمان کہ جب قرآن جھوٹا ثابت ہو جاتا تو ہم دنیا کو مو دکھانے کے لائق ہوتے وہ جو پیریت تھا آپ کلنڈر میں ملا لیجیے گا جون اور نومبر کے بیچ میں دو ہزار چھے میں عزائے فاطمی کا زمانہ تھا وہاں پاکستان اسلام آباد سے ایک اسکالر خطی مجلس پڑھنے گئے تھے صبح انہوں نے اخبار میں دیکھا کہ دو دن بچا ہے مسلمانوں کو لکھنا پڑے گا کہ قرآن کے true ہونے کی original documents نہیں ہیں ہمارے پاس تو انہوں نے فورا اپنے میزوان کو جگایا اور کہا بھائی ایسا ہے کہ آج آپ دفتر سے چھٹی دیجئے دین کا سوال ہے یہ کیا مطلب کہا وہ قرآن کی اور مانگی جا رہی ہے آج مسلمان ہار جائیں گے تو مسلمان قرآن قرآن کا مطلب ہم سب برباد ہو جائیں گے تو آپ چھٹی لی جائیں کہ چھٹی لے کہ ہم ہمارے پاس قرآن ہے مولانا ایک بریف کیس لے آئے ہو ابھی تک ہم کو زیارت کرا دی ہو تو اوریجنل قرآن کی آپ کیسے لے چھٹی دلو وہ آئے جلدی جلدی انہوں نے سی ایل میں کچھ لیا لے وہاں پہنچ گئے زندہ مولانا سے ہماری بلاقات ہوتی ہے امریکہ میں ہر سال وہ بھی آتے انہوں نے سوال کیا کہ ہم قرآن علی کا لے خالی ہاتھ کہ اوریجنل قرآن لے کے آئے ماسٹر کا پہ تو سب لوگ ہسنے لگے خالی ہاتھ کہہ اوریجنل قرآن لے کے آئے ہیں وہ عیسائی عالم جو چیلنج کر تھا اس نے کھڑا ہوا اس نے ایک سوال کیا شیعہ اور سنی مگر یہ بڑھا لکھا خطیب تھا خطیب پر بی بی فاطمہ کا خاص کرم ہوتا ہے وہ نے کہا نو آئی ایم فالوور اف مولا علی نشیعہ نسنے میں علی کا فالوور ہوں نے کہا تو خالی ہاتھ آئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نہ ہے آپ کی پرچیب تو یہ لکھا ہے کہ ہاں قرآن نہ ہے مگر زحمت آپ کو کرنا پڑے جس کمپس میں 29 چل رہی ہے اس کے 16 نمبر کمرے میں علماری کے 40 کتاب کے بعد جو 41 کتاب 41 کتاب ہے وہ قرآن کی اوریجنل کھاپی ہے جو میرے مولا علی کے ہاتھ کی لکھی ہے مگوا کے دیکھ وہ فورا آدمی گیا لے کے آگیا قرآن اب دیکھا تو یہ موٹی کتاب علی نے لکھی قرآن کو اب جو لکھا عیسائی شرمندہ ہو گیا انہوں اپنی بات واپس لے لی کہ قرآن سچا ہے اس لیے کہ ماسٹر کانپی مل گئی اب مجمع کہہ رہا تھا آپ کے اماموں نے کیا کیا جس وقت تم خلافت بات رہے تھے علی گھر میں بیٹھا ہوا سن 2006 میں قرآن کی صداقت کے دستاویز تیار کر رہا اور کیا آپ نے مرے سرکار میں دو چار جگہ کے نام بچوں کو بتاتا ہوں ایک کئیس کاب یا دس بیس جگہ کے دست میں آپ کو دے رہا ہوں یہ وہاں بارہ رامپور اس کی لیبریری میں مولا علی کے ہاتھ کا لکھا قرآن ہے صوبہ بیہار میں ایک شہر ہے پٹنا وہاں ایک لیبریری ہے خدا باش خان وہاں مولا علی کے ہاتھ کا لکھا رہے وہاں جیسے ہی مسجد میں ہم داخل ہوں گے ہمیں زیارت کے شرف ملا ہے وہ ایک سائٹ میں شیشے میں کچھ تبر رکات ہیں بی بی سیدہ کی چکی کا ٹکرا ہے امام حسن کا دائیں پاؤں کا نالین ہے امام حسین کا امام ہے اور والی طرف میں ایک قرآن ہے جس پر لکھا ہوا یہ قرآن مولا علی کے ہاتھ باشا مسجد وہ مسجد شیعہ بھائیوں کے قبضے میں نہیں وہ علی کے ہاتھ کا لکھا قرآن ایک وہاں موجود ہے پرویز مشرف جو صدر پاکستان تھے جب وہ انڈیا وزیٹ کے لیے آئے تھے تو اجمیر شریف گئے تھے تو اجمیر شریف میں مولا علی کے ہاتھ کا لکھا قرآن تھا اجمیر کے متولی نے وہ قرآن پرویز مشرف کو تحفے میں دیا تو وہ قرآن کراچی میں چلا گیا دیکھ یہاں سے بیہار میں ایک جگہ اورنگاباد وہاں صوفیاء کرام کا ایک بہت بڑا خامکہ ہے وہاں مولا علی کے ہاتھ لکھا قرآن موجود امام رضا علیہ السلام کے روزے پر ایک لائبری ہے وہاں پانچ قرآن معصوم کے ہاتھ کا لکھا ہے امام حسین علیہ السلام محمد باقر علیہ السلام علیہ رضا علیہ السلام سید سجاد علیہ السلام اور ایک مولا علی کے ہاتھ کا لکھا قرآن ہے تین قرآن ایسے ہیں جن پر کسی معصوم کا نام نہیں لکھا ہے مگر ہے معصوم کا لکھا آپ ایران تشریح لے جائیں وہاں آپ مل جائے گا یہ اس طرح سے قرآن کی پوری دنیا میں ہے دنیا کی سب سے بڑی لیبریری جو کہلاتی دعوی جو واشنگٹن ڈی سی امریکہ میں ہے مولا بنگال میں ایک شہر ہے مرشید آباد مرشید آباد کے نواب کو شوق تھا وہ مولا حسین کی ذریع بھی لے آئے تھے وہاں ایک بہت بڑا ایمام بارہ ہے جس میں ایک ہزار دروازے وہ ہزار دواری نام سے ممبارہ مشہور ہے ایک ہزار دروازے ہزار دواری وہ ممبارہ کا نام ہزار دوار پورے دنیا میں جو میں نے اتنے قرآن کا پتے بتائیں ہے اس میں اکیلا قرآن ہے مرشید آباد کا جس قرآن کی کوپی دوسری جگہ نہیں ہے جو مرشید آباد میں ہے ہر قرآن کے ہر ورق پر مولا علی کا انیشیل بھی ہے مہر بھی خم ہے تو بحث کریں آپ کے امام نے کیا کیا امام آئے تھے وَيُوَلِّمَ هُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَكِتَاب اور حِکمت کی تعلیم دینے کے لئے آئے تھے کتاب بھی بچا گئے دین بھی بچا گئے اور آپ نے دین تو یہی بچایا کہ جو نسلوں کے وہاں طاقتور ملک کا سپاہی آ رہا ہے آپ کے لئے تو چلو و پانی میں دوبنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہمارے اممہ کے یہ خردمات ہیں یہ کارنام ہے بھئے میرے سرکار یہ تو ایک بڑا تحقیقی ہے حکومت امام ہمارا وقت تمام ہو گیا بلکہ ایک گھنٹہ ہمارے پورے ہو گئے اب مسائب تکاتے آتے مجھے لگتا ہے کہ پانچ دس منٹ آپ کا اور مجھے لینا پڑے گا تاکہ بات کو مکمل تو کر دیا میں نے مجلس ختم کر دوں دیکھیں یہ بیان دینے میں دس پانچ منٹ اور ایسے بھی گھڑی کی سوئی پر ہم مجلس نہیں پڑتے کب وہ ایک گھنٹہ ہے تو قرآن کی آیت نہیں ہماری خطابت خطابت میں دس منٹ آگے پیچھے چلتا رہا ہے کوئی ایک گھنٹہ لوگ ادھر بات کر لیں گے دس منٹ مجلس اگر بڑھ گئی تو اس سے کوئی فرق نہیں حکمت حسین کربلا حکمت حسین کا کھولا نمونہ ہے میں آپ کو بتاتی مرنہ زہرہ کا قاتل تاریخ میں چھپ گیا علی کا اوریجنل قاتل خطا اجتہادی میں بند ہو گیا حسن کا قاتل چھپ گیا لیکن اللہ رہے حکمت حسین اپنے قاتل کو چوراہے پڑا ایسا کھینچ کے لائے کہ آج ہر ایک حسین کا قاتل یزید سب جانتے حسین نے کربلا اتنا عام کر دیا کہ جینے کا سلیقہ عوام کو مل گیا ہاں اب اس کے لئے حسین کو قربانی دینی پڑی اچھا میرے دوستے ایک بات بتاؤں مرد کے لئے سر کٹا دینا یہ اس کی مردانہ شان ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا عزت عبرو کے لئے دین کے لئے سر کٹا دیا لیکن اس مرد کے لئے اپنے سامنے اپنے عورتوں کی توہیر یہ مردانہ ہوگئی ہوگئی بڑی اچھا اب حسین کا امتحان ذرا دیکھ آم حسین کی ایک بیٹی تھی نام جس کا فاطمہ تھا سینے پر حسین کے جب سوتی تھی تو حسین کو سکون ملتا تھا اس رعایت سے وہ سکینہ پکری جائے تھی سرکار کربلا میں آشور کے دل تک آتے آتے مکمل چار سال بیوی کے پورے نہیں ہوئے تھی مکمل دیکھیں حسین کو سکینہ سے کتنا کتنی انصیت تھی کتنا لگاؤ پہلے تو یہ کہ حسین سینے پس اولاتے تھے دوسرے یہ کہ بہن زینب میرے بعد اگر پانی مل جائے تو سکینہ کو پہلے پھلا دیں بہن امی میرے سکینہ کا خیال رکھنا وہ عباس جو بار بار کہہ رہا اجازت چاہیے اجازت چاہیے حسین روک سکینہ سوکھا مشکیزہ لے کے آگئی عباس کی مشکل آسان ہو گئی اتنی چانے والی بیٹی حسین تھی سنیں آپ ایک مسائف کا ٹھکڑا بہت روئیں گے آپ ایک مومنہ کے عیسال سواب کے مجلس اللہ اس مومنہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے بی بی فاطمہ کے صدقے میں دیکھئے گا مختار کے دربار میں جب قاتل پکڑ پکڑ کے لائے جاتے تھے تو مختار سب سے بیان لیتے تھے کہ تم نے کربلا میں ظلم کیا کیا ایک ظالم کا بیان سن رہی گیا مجلس خط کر رہا ہوں تین سے چار منٹ میں مجلس خط ہو جی ایک ظالم عبداللہ ابنہ کامل انساری اسے گرفتار کر کے لائے تو مختار نے پوچھا خولی تُو نے کربلا میں ظلم کون کو سکیا ایک دوسرے کسی ظلم پر تیرا دل پسیجا دو تو خولی بن یزید اسبعی کہتا آقا مختار یوں تو کربلا میں 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 بہت ظلم کی مگر تین بڑا ظلم مجھے یاد ہے اور ایک ظلم پہ تو مجھے رونا آگیا بتا تیرا وہ تین بڑا ظلم کیا ہے کہا آقا مختار لوہے کی ایک چادر کو نیزے سے مار کے جو توڑ دیتا تھا عمر بن ساتھ اسے ایک ہزار کا افسر بھراتا تھا میں نیزہ پھینک کے مارنے میں مہارت رکھتا ہوں میں لوہے کی تین چادر توڑ دیتا تھا لہذا عمر ساتھ نے مجھے تین ہزار کا افسر بنایا تھا میں نیزہ پھینک کے مارنے میں مہارت رکھتا ہوں مختار میرا ایک سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ فاطمہ زہرہ کے لال کا سر نیزے پہ مہی نے اٹھا یا تھا تیرا دوسرا بھرا ظلم کیا ہے کہ میرا دوسرا بھرا ظلم یہ ہے کہ جب حسین نشیب میں زلجنہ پر دائیں اور بائیں جھوم رہے تھے تو عمر بی ساتھ نے کہا خولی حسین کو گھوڑے سے گرا گیا زہرہ کا لال دھوڑے سے زبین پا گیا مولا کیا زہرہ زہرہ زندہ نہ کریں آپ کو تیسرا میرا ظلم اے مختار ایسا بڑا ہے کہ تم سن کے مجھے زندہ جلا دوگے مجھے ماف کر دو وہ ظلم تو مجھ سے نہ سن نہیں بتا تیسرا ظلم وہ ہے کہ جس پر مجھے رونا آیا خولی بولنا ہے کہ وہ تیسرا ظلم کیا ہے بول بیان دے تب بھی بیان نہ دے تب بھی مارا تو جائے بہن لیکن بیان دے تیسرا بڑا ظلم کیا کیا اب وہ بڑا ظلم سن لے خولی کہتا اے مختار تیسرا ظلم بہت بڑا مہنے کیا کیا کہ جب خسین کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے جائے تو ایکا ایک شور مچا کہ خسین کے خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے مال و اسواب لوٹا جا رہا میں بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے اے مختار خیمہ گا کی طرح بڑھا تاکہ کچھ معلو اسواب میں بھی لوٹ مختار میں جاہی رہا تھا ابھی خیمہ گا دور ہے میں نے جنگل میں ایک چھوٹی سی بچی کے دامن میں لگی ہوئی آگ کی روشنی میں اس مہرتے ہوئی سونے کی بالی دیکھ اے مختار اے آقا مختار میری نیت خراب ہو گئی کیوں نہ میں یہ بالی اتار لوں سونے کی ہے اس نے آگ کے چنگاری پر چمک رہی تھی مختار میں نے اپنا دھوڑا اس بچی کے پیچھ موڑا شام غریبہ کے گھو پندیرے میں اے دادا نجب سے آؤ کہتی ہوئی بچی دور رہی اولاد والوں ذرا دل سوال کے جملہ سننا خولی کہتا ہے میں چاہتا تو گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے بچی کی بالی اتار سکتا تھا مگر میں نے حسین کو عزیت دینے کی نیت سے اپنا طویل نیزہ کاندھے سے اتارا دوڑتی ہوئی بچی کے پشت میں چوبو دیا سکینہ مو کے بل زمین پہ گری اب جو چھٹکے دیکھے میں نے بھولی اتاری سکینہ کی کان گلوں کھٹ گیا بچی نے دونوں ہاتھ کان پر رکھے میری طرف دیکھ کہا اے ظالم تو اس کو ستا رہا ہے جس کے سر پر باپ کا سایا نہیں اے مختار مجھے رو نہ آیا پھر مختار نے پوچھا کیا ہوا کہ بچی نے دریائے فراد کا رکھی اے چچا باس امو تیرے باس سکینہ میں سہارا ہو گئی اے چچا آجاؤ آجاؤ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِهُونَ رَضًا بَقْضَ اِلَهِ وَتَصْلِيمًا لِعْمْرَ الٰہی تیری عظمت و جلالت کا باستہ ہے جو ہم میں پریشہال ہے اُن کی پریشانی بدور حالاتِ حاضرہ میں ہم سب کی جان مال عزت اور عبرو کی حفاظت فرماؤ بروردگارہ پرچمِ اسلام کو بلندی عطا فرماؤ پرچمِ کفر کو سر نبو فرماؤ اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی محبانِ اہلِ بیت ہیں اُن کی حفاظت اے میرے اللہ ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم سب کی حسین کے صدقے میں معاف نہ کریں میرے اللہ جب تک زندہ رکھ محبتِ اہلِ بیت پر دنیا سے اٹھا تو محبتِ اہلِ بیت میرے معبود ہم سب کی آخری دعا ہے جنتِ البقی کے تعمیر کی اسباب فراحف میرے پاک پروردگارہ تمام علماء خطبہ ذاکرینِ کرام شوراءِ کرام نوحہ خان مدھا خان مرسیہ خان سوز خان معتمدار ایک ایک ازادار کی حفاظت فرماؤ تمام مراجعہِ کرام کی حفاظت فرماؤ میرے اللہ وارثِ کربلا منتقیم خونِ حسین حضرتِ ولیِ عصر امامِ زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرماؤ ہم سب کو امام کے آوان و انثار و شمار فرماؤ ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العلیم آپ حضرات سے گزاری شیخ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماؤ کر کوثر جہام ورہوما بنتِ محمد اختر کی روح کے لئے عیسیٰ فرماؤ